اسلام علیکم ناظرین ہم میجر پیزیادہ ایکس پاکستان ہاکی پلئیر کے ساتھ اس وقت موجود ہیں لازٹ ٹائم ہماری ہاکی سے متعلق باچیت ہو رہی تھی اور ہاکی کے زوال ٹاپک تھا جس کو کانٹینیو کریں گے ہم آج اس ویڈیو میں کچھ سوالات رہ گئے تھے تو آئیں میرے سب سے بات کرتے ہیں سر آپ لازٹ ٹائم کہہ رہے تھے جی میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا صرف مختصر بات پر نیگوشت کروں گا ہاکی کے زوال کی ہم بات کر رہے تھے تو اس میں جو فیکٹرز ہیں بہت سارے فیکٹرز ہیں ہر کھاڑی آپ کو مختلف فیکٹرز بتایا گیا وہ سب بھی ٹھیک کہتے ہیں تو میں ہم سے جو آپ کو بتانے لگا تھا کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں ٹرین میں دوستوں میں شادیوں پہ تو لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں ہاکی کے زوال کی وجہ کے تو میں ہمیں کہتا ہوں کہ صرف ہاکی نہیں بلکہ تمام سپورٹس اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان میں ہم کرکٹ میں ورلڈ چیمپئن تھے سکواش میں ورلڈ چیمپئن تھے حاکی میں ورلڈ چیمپئن تھے سنوکر میں اور اس طرح کی گیمز میں پانچ چیزوں میں ہم ورلڈ چیمپئن تھے اس وقت ہماری عبادی بھی کوئی بارہ تیرہ کروڑ ہوا گتی تھی اور اب جب کہ آپ کے عبادی بھی زیادہ ہے اب جب کہ سہولیات بہت زیادہ ہیں اور اس کے باوجود آپ کے پاس ایک بھی ورلڈ چیمپ نہیں ہے کوئی آپ کے پاس ٹرافی نہیں ہے تو پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ صرف یہ نہ ٹھان کریں لوگ جو کہتے ہیں آپ صرف کہ ہاکی زوال بزیر ہوگی ہاکی نہیں پاکستان سے ہر چیز زوال بزیر ہوگی ہے نمبر ایک نمبر دو نمبر دو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان سے زوال بزیر نہیں ہوئی بلکہ پوری دنیا سے زوال بزیر ہوگی ہے ہاکی کی اور باگیزیوں کی مثال دیتا ہوں اور آپ نے سپورٹس کی بات کرنی ہے جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ ہارلنڈ کا ایک فل بیک ہوا کرتا تھا پول لیجن آج تک ہارلنڈ نے دوبارہ ایسا پلیئر نہیں پیدا کیا انگلینڈ کا ایک فل بیک تھا کیٹرال آج تک نہیں پیدا ہوا عجید پال سنگھ انڈیا کا شاہد انڈیا کا پاکستان میں شناز سمی وغیرہ اور دنیا کے باقی ملکوں میں آپ ملوخر ہوتا تھا ایک جرمنی کا سینٹر فاروڈ آج تک ہی جرمنی دوبارہ پیدا کیا تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سپورٹس جو کہ سٹینڈرڈ جو ڈاؤنڈ ہوا ہے یہ صرف پاکستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے ڈاؤنڈ ہوا ہے اور اس کے علاوہ ڈاؤن ہونے کی وجہ جب وہ بتا رہا تھا کہ ہمارا میڈیا کسی حد تک اس کا ذمہ دار ہے وہ کرکٹ کو اتنا زیادہ فروغ دیتا ہے اتنا سنسنی خیز بنا دیتا ہے اتنا گلمرائز کر دیتا ہے کہ آج چل کا بچہ ہاکی کی جانے کی وجہ کرکٹ کو ترجی دیتا ہے تو میڈیا جب اتنا زیادہ کرکٹ کو فروغ دے گا ایک چھوٹے سے سنگاپور کی گاؤں میں بھی کرکٹی میچ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ڈائریک دکھائے گا اور ہاکی کے ورلڈ کپ کے فائنل کے خلی جلکیاں دکھا دے یا آدھے گھنٹے کا مائی دکھا دے تو نیچنی بچوں کا وہ انٹریسٹ نہیں رہے گا اتنا ٹائم بیسٹنگ بھی ہے وہ پورا دن تمام دفاتر بند ہوتے ہیں اور کوئی دفتر میں گاؤں نہیں ہوتا بچے سکوروں سے چھوٹیاں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جاتی ہے اگر اس کے پر پابندی لگائے جائے صرف فائنل دکھائے جائیں وہ بھی ورلڈ کپ بغیرہ کے اور کسی بلٹ رولمنٹ کے ادھر وائز ہاکی کو فروغ نہیں آجائے تو وہ بہتر ہوگا میں ایف ایف سینٹر ریپٹ آباد میں سپورس آفزر رہا ہوں پانچ سال جب میں وہاں پر ٹیمیں تیار کرتا تھا تو میرے پاس چھ سات سو ریکروٹ آتے تھے اب یہ وہاں کے پہلے دن میں ان کو ہوتا تھا تو میں ان کو وہی پر پکڑ دیتا تھا تاکہ ان میں سے میں اپنی ٹیمیں نکال سکوں تو جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ بھئی جو آپ کیا گین کھلتے ہو تو کہتا تھا جی میں کرکٹ میک پوچھتا تھا کہاں کے رہنے والے ہو کہتا تھا سب بھی کا کسی اور سے پوچھتا تھا کہاں کے رہنے والے ہو مکران کا کیا کھلتے ہو کرکٹ کہاں کے رہنے والے ہو کرکٹ کیا کھلتے ہو کرکٹ تو وہاں سے میں نے اندارہ لگیا یہ آسلی کو پندرہ بھی سال پرانی بات ہے کہ اگر ہر بچے نے یہ کرکٹ کھلنی ہے تو حوکیٹ تو ٹنگروکر نہیں بن سکتا ہر کوئی دمیہ دار نہیں بن سکتا اس لیے ہماری میڈیا نے اتنا کرکٹ کو فروض دے دیا ہے کہ میں نے آپ کو شہروں کے نام بتا دی ہیں کہ یہ ریموٹ علاقے قرآتے ہیں پاکستان کے اور جس کی وجہ سے کرکٹ حق زیادہ اوپا چلے گئے اور حوکی تباہ برواد ہوتی چلی گئے اچھا یہ ہم اس حوکی کی بات سے الگ آف کیمرہ ایک بات کر رہے تھے جو لسانی پرابلمز ہوئے تھے کراچی میں اور یہ سندھ میں جو ہوتے ہیں پنجابی اور سندھی اور یہ پتھان کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں ایمکیم کے زمانے سے تو اس کے بارے میں وہ جو آپ ہمیں بتا رہے تھے وہ اگر آپ ہمارے ویئرز سے بھی شیئر کر دیں تو لیکن میں پہلی کوسٹنگ آرمی میں آرمی جوائن کرنے کے بعد جو کٹی ہے وہ ایٹی وان سے ایٹی سکس تک کراچی میں جہاں پر ہنگامے پیک پہ ہوتے تھے اور پہلے روزے کو ایسا لگتا تھا کسی پلاننگ کے تحت پہلے روزے کو ہنگامے ہوتے تھے اور پورا رمضان جون کے مہینے میں صرف رمضان چل رہا تھا تو ہمیں وہاں گزارنے پڑھتے تھے اور ہمارے ٹرپس اس گرمی میں روزوں کے ساتھ بیوٹی دیتے تھے سڑکوں دیتے تھے تو یہ پھر ایٹی سکس سے لے کے آگے بھی چلتے رہے ہیں پھر دو دفعہ حیدر آباد پوستنگ ہوئی تو میرا وہاں پہ کافی تجربہ ہے پھر میری پیدائش کراچی کی ہے کچھ ارسا کراچی پڑھا پھر باقی میں نے حیدر آباد سے نیدالی مکمل کی تو میں وہاں پہ تمام جو لوگ رہنے والے ہیں مختلف کمیونٹیز ان کو جانتا ہوں اچھی تھا تو میں ایک دفعہ حیدر آباد میں میرے بشمن کے دوست ہیں ابود انہیں امکیم زائن کر رہی تھی تو بھائیہ اور مطرباک آ کرتے تھے تو اس چیز سے ہمیں آپ لوگوں کے لیے نفرت پہنی اور پھر ہم لوگوں نے بنجابیوں کو مارا تو اسی وقت اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں جواب آیا میں نے اسے کہا میں نے کہا دیکھو ایک گھر میں جب بھائی بہن رہ رہے ہوتے ہیں تو بھائی 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 کو چڑیل کہہ کے چھیڑتا ہے اور بھائی کو توتہ گہ رہی ہوتی ہے وہ کسی کو کو کوئی اور نام دیا ہوتا ہے تو میں نے کہا ہم بھی بھائیوں کی طرح رہے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہم ملاک میں اس طرح چھڑتے تھے اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ہم چاکو نکال لیتے یا دوسرے کو گھلیاں مالنے شروع کر کر دے میں نے کہا مجھے یاد ہے کہ تم بھی ہمیں پنجابیوں کو ڈھگا گیتے تھے تو کیا اس کا مطلب تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیتے یہ تو بھائی بھینوں کے ایک ڈھڑا ہی تھی چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں تو یہ نفرے تو ایک سازش کے تحت پیدا کی گئی تھی سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور آپ نے کہیں جانا بھی ہے مسرفیت کی ویسے تو we cut it short اور نیکسٹ ویڈیو منشلہ نئے ٹوپس کے ساتھ ہم آپ سے بات چیت کریں گے شکریہ ڈھگی